السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امیدہ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج ہے جی ویڈنس ڈے اور آپ کو جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں یا اس لیے بنا رہی ہوں کہ میں یہ بھی بیٹھی پرائز چینج کر رہی تھی اصل میں میرے دو ریسٹورنٹ ہیں آپ کو پتہ ہے تو ایک پہ میں نے کی ہوئے تھے ایک پہ نہیں کی ہوئے تھے تو میں نے سوچا چلے اس وقت فری ہوں تو میں بیٹھ کے یہ دیکھیں یہ سارے پرائز لکھ لکھ کے میں ان کو سیٹ کر رہی تھی تو ایک دم سے میری نظل پڑی ہے میں اپنا یہ جو کشمیری کچن والی ڈیوائیس ہے میں پاس ہی رکھی ہوتی ہے کہ اگر آرڈر آئے تھے چلو میں ایکسپٹ کر لوں تو اس میں ایک چیز تو میں نے یہ دیکھی ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو آرڈر ہے فرائیڈ چکن ٹوز اور دو چائے ویڈ چوگر تو ان کا آرڈر دیکھیں مجھے صبح میں بھی آیا ہے یارہ بچ کے فورٹی سکس منٹ پہ اور پھر رات بھی اینڈ جب بالکل میرا ریسٹرنٹ بند ہونے والا تھا اس وقت بھی ان کا آرڈر آیا ہے اور رات کو انہوں نے مجھ سے فرنس ٹوز اور دو ٹی ویڈ چوگر منگوائی ہے تو یہ تو ہو گیا ریپیٹ آرڈر جس کے لیے میں نے ویڈیو بنا رہی ہوں وہ ہوا یہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں نے کہا وہ میں غلطی آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس سے کچھ تھوڑا سا سیکھنے کے لیے ملے غلطی یہ ہوئی ہے کہ آپ آج کل جو میری ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہی ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کے ٹائم ایک آرڈر مجھے ایک آئے مطلب جو ہے کسٹمر وہ مجھے ڈیلی بیسیز پہ آرڈر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بوائلڈ ایگ اور ایگ فرائیڈ سینڈویچ یا شامی کباب سینڈویچ وہ میرے سے لازمی ڈیلی آرہا ہے ان کا آرڈر نا تو میں ڈیلی ان کو دے رہی ہوں آرڈر انہوں نے لکھا ہوتا ہے جی بوائلڈ ایگ آٹھ یا چار یا ساتھ جتنے بھی یہ مانگتے ہیں میں انہیں بوائل کر کے بھیج رہی ہوں کبھی چار ہوتے ہیں کبھی پانچ ہوتے ہیں اب رات کو مسٹیک کیا ہوئی ہے کیونکہ بالکل لاس مومنٹ پہ یہ آرڈر آیا تھا یعنی سمجھے کہ میرا ریسٹورنٹ کلوز ہون میں جسٹ ون منٹ تھا اور ہزبینڈ دروازے وغیرہ بند کہہ رہے تھے اور اگر کسی کو ایک چاہیے تو وہ اتنے میں ہے اور اگر دو چاہیے تو وہ اتنے میں ہیں مطلب ان کی پرائز میں نے الگ لگ رکھی ہو یہ دونوں کی اب میرے دماغ نے کام نہیں کیا میں نے جسٹ وائل ایک ٹو پڑھا ہے اور میں نے دو انڈے وائل کر کے رات کو ان کو دے دی ہیں ٹھیک ہے جبکہ مجھے جیسے یہ لکھا ہوئے نا ٹو ملٹیپلائے تو اس کا مطلب تھا کہ مجھے چار انڈے ان کو وائل کر کے دینے تھے دو انڈوں کی کیٹیگری میں سے انہوں نے یہ دو دفعہ آرڈر کیا یعنی ایک دفعہ دو انڈے پھر ایک دفعہ دو انڈے اور میرے سے مسٹیک اتنی بڑی مسٹیک ہوئی ہے کہ میں نے اس کو شاید غور سے پڑا بھی نہیں ہے اور میں نے ان کو دو انڈے دے دی ہیں تو بہرحال وہ بھی ابھی میں وہی بات ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا میں پرائز کر رہی ہوں اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کل مجھے ایک آرڈر آیا تھا اور اس کی پرائز بہت زیادہ لکھی ہوئی تھی تو میں نے کہاں ایک کی پرائز اتنی لگا دے کیونکہ جب وہ دونوں مل کے یعنی ان دونوں کا جب انہوں نے پرائز لگائی نا جیسے یہ دیکھیں یہ اس کی پرائز یہ دیکھیں یہ آ رہی ہے تھری ٹونٹی تو میں یہ ہران ہو رہی تھی کہ میں تھری ٹونٹی کے کون سے وائلڈ اگ گیاں جو میرے مینیوں میں لگے ہوئے ہیں مجھے خود بھی یاد نہیں تھا لیکن وہ ابھی آپ کے ابھی یہ ویڈیو پرانے سے پہلے میں ڈیوائس لے کے آئی ہوں میں لاکہ میں نے یہاں پہ بیٹھی ہوں اور میں نے دیکھا ہے تو اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میں نے کہاں مسٹیک کی ہے کہ میں نے ان کو یہ جو اگ ہے اس اس کو سمجھنے میں مسٹیک کی ہے جیسے یہاں پہ ٹو لکھا ہوا ہے کیونکہ اکثر چیزوں کے ساتھ جیسے لکھا ہوتا نا ون فرائی اگ سینڈویچ ون وائلڈ اگ اس طرح سے یہاں ادھر لکھا ہوتا کہ ون وائلڈ اگ ٹو کہ بھئی ایک مجھے وائلڈ اگ دینے ہیں جو جس میں کہ ایک ایک کیٹیگری میں دو ہے لیکن انہوں نے دو کے سال دکھا ہوا تھا اور مجھے نہیں سمجھ آئی یعنی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کو میں نے جس اپنا وائلڈ اگ ٹو پڑھا ہے اور میں نے ٹو وائلڈ اگ کر کے دے دی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کمپلین تو نہیں کی میرا خالہ ہے نہ ہی کوئی ایسا ابھی تک کوئی ایسا ریویو مجھے آیا ہے کہ میں نے اس طرح سے کر دی ہے لیکن یہ ہے کہ میں یہ بالکل یاد رکھوں گی اور آج شام کو رات کو جب ان کا آرڈر کیونکہ ان کا آرڈر آتا ہے تقریباً نو بجے کے بعد اگر آج ان کا آرڈر آتا ہے تو میں یہ جو دو وائلڈ اگ ہیں یہ میں ان کو آج کے آرڈر میں یہ بنا کے اور ساتھ اپولوجیز کروں گی ایک نوٹ ان کو لکھوں گی کہ بائی مسٹیک اس طرح سے ہوا ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ آج میرا حالے پانچ چھ دن ہو گئے ہیں ریگولر مجھے آرڈر آ رہا ہے تو اگر ہوفولی کہ آج بھی آ جائے آپ اس بلنڈر کے بعد پتہ نہیں آرڈر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ میں نے مطلب یہ ہے کہ جان بوچ کے نہیں کیا بائی مسٹیک مجھ سے ہو گیا اور میں نے جسٹ ابھی ریلائز کیا اس وقت آپ ٹائم دیکھیں تو صبح کے دس بچ کے پچاس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ابھی میرا ریسٹرانٹ اپن ہو گئے تو میں بیٹھی بس یہی چیزیں ہی اپنی کر رہی ہوتی ہوں صبح میں اتنا کام نہیں ہوتا husband کو ناشتہ وغیرہ دے دی ہے سب کر کے تو میں بیٹھ گئی ہوں میں نے کہا چلو میں یہ چیزیں جو ہے نا ان کو تھوڑا سا لائن اپ کر لیتی ہوں اپنا menu دیکھ لیتی ہوں then مجھے یہ ریلائز ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ دیکھیں آپ میں اکثر آپ کو رات کو جب ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو اس میں یہ نام آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ میرا daily کا میرا customer ہے اور ان کے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے تو انشاءاللہ اگر آج order آیا تو آج میں خیر ان کو وہ کر دوں گی اور ساتھ میں ایک نوٹ لکھ کے دوں گی کہ بھئی کیا ہوا ہے کیسے کس وجہ سے ہوا ہے تو یہ آپ کے لیے بھی ایک سمجھ لیں point ہے ایک tip ہے کہ اس کو ضرور make sure کیا کریں کیونکہ ہوتے ہیں sometime ہمیں جلدی جلدی میں ہم کر دیتے ہیں اور میں اس وقت شاید mentally تیار نہیں تھی order کے لیے کیونکہ مجھے تھا کہ بس اب ایک منٹ میں restaurant بند ہو جانا ہے تو last moment پہ order آیا تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ہو گیا ہے تو hopefully کہ آج جیسا میں کوئی blender نہ کروں اور اب آج مجھے ہو گیا ہے نا اب آج میں ہر order کو بہت غور سے دیکھوں گی اور اس کی یہ جو multiply والے لکھی ہوتی ہیں نا یہ بھی دیکھوں گی تاکہ مجھے یاد رہے اب یہ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے two multiply fry egg sandwich لکھا تھے مجھے دو دینے ہیں وہ میں نے دے دی ہیں نیچے میں نے غور نہیں کیا کہ نیچے بھی same situation ہی تھی بہرحال آپ کے لیے بس یہ میں نے بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات رہنی چاہیے یہاں صبح سے کوئی خاص order آیا نہیں ہے جسٹ ایک order آیا تھا اس وقت شامی کباب سینڈویچ اور ساتھ اس کے آلو کے پکوڑے تھے ابھی یہ مجھے order آیا ہے جسٹ پشمینی ٹی with sugar تو یہ دیکھیں یہ وہی کلر ہے جو میں نے آپ کے سامنے نکالا تھا اور آج اس کو ہو گئے ہیں تقریباً میرا حالے پانچ چھے دن ہو گئے ہیں اس کو بنائے ہوئے ابھی بھی سیم ہی کلر ہے جو میں نے نکالا تھا تو میں نے کہا تھوڑا سا میں بس آپ کو آئیڈیا دے دو بھی کسی نے بلکے کہا تھا کہ اپنا چائے کی رسیپی شیئر کریں کشمیری ٹی کی کہنا تو میں نے سوچا کہ انسٹینٹ والا بناتی ہوں کے میں نے کہا کہ نہیں میں نے پاس کلر پڑی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں آپ اور ساری کرنے لگی تھی آج بھی اس کا کلر جو ہے ابھی تک سیم ہی ہے کیونکہ موسم بدل گئی ہے نا تھوڑا سلدی آگئی ہے اور فریج میں یہ پڑا ہو گئے ہمارا ابھی اتنا یوز نہیں ہو رہا بھی تھوڑا ڈھنڈ آئے گی تو پھر میں بنایا کروں گی ڈیری بیسیس پہ ابھی جسٹ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ کلر نکال کے تھوڑا سا رکھا تھا تو میں نے سوچا چلیں آج اسی کے ساتھ چائے بناتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے چائے تو کر دی ہے پیک اور آج جسٹ یہ ایک چائے کے کپ آپ کا آرڈر ہے آپ کو بتانے کا مکتر کہ جیسے ہم نے فری ڈیلیوری رکھی ہوئی ہے تو اب یہ جیسے فرض کریں کہ یہ چائے ہے تو یہ اس کی ڈیلیوری سمجھے مجھے پلے سے ہی ڈالنی پڑے گی اس کے پیسے میرے نہیں ہوں گے پورے کیونکہ میرا جو صبح آرڈر آیا ہے وہ بھی ایسی چھوٹا آرڈر تھا اس کی ڈیلیوری بھی مجھے خود ہی دینی پڑے گی آج جیسے کہ اس طرح سے آرڈر نہیں آئے ہیں یہ کوئی بڑے آرڈر پیچ میں نہیں آئے ہیں تو اس وجہ سے آج کے جو میرے یہ تقریباً دو آرڈر ہیں دونوں آرڈر کی سمجھ لیں ڈیلیوری جو ہے وہ میرے پیسوں میں سے جائے گی اور یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں نے چائے پیک کی ہے اور یہ کیونکہ سنگل کاپی آپ کو بتا ہے میں لفافے والے میں ڈال کے دیتی ہوں لیکن ابھی یہ سنگل کاپی ہے صرف چائے کا آرڈر ہے اس کو میں نے اس کے اوپر ایسے فائل لگا دی ہے اور اس کو میں اس طرح سے اس تھیلے میں ڈال کے تو یہ آرڈر جو ہے میں رائیڈر کے حوالی کروں گا ٹھیک ہے جی اس کی یہ میں پیکنگ اس طرح سے کروں گی تو آرڈر تو میں دے آئی ہوں جی اور آپ لوگوں سے جس پاس کرنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ جیسے میں نے جو آج اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں کہ میں نے آرنین کے بارے میں آپ کو بتایا ہے پرائزنگ کے بارے میں آپ کو بتایا ہے تو اس کے کمیٹس میں بھی کپی چارے سوال ایسی طرح کے آتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ یہ فری ڈیلیوری لیں اس کا کیا عساب کتاب ہے تو میں نے دیکھیں دونوں صورتیں آپ کو بتا دیئیں کہ یہ کیسے اس کو ہم ڈیٹ کرتے ہیں یہ کیسے میں نے بھی لگایا ہو رہا ہے اور اس کا مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور کیا نقصان ہو رہا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جس اسی لیے کہ آپ لوگوں کو بھی پتا چل جائیں اور ابھی جو میں نے صبح آپ کو بات بتائی ہے اب جیسے دیکھیں صبح جو مجھے آرڈر آیا تھا وہ بھی 449 یعنی ساڑھے چار سو روپے کا آرڈر تھا تو اس میں سے بھی 60 روپے جو میرے ہیں وہ ڈیلیوری کے میرے ہی کٹیں گے ابھی یہ جو ہے یہ ٹور نٹ کا آرڈر ہے تو اس میں بھی لازمی بات ہے کہ 60 روپے میرے ہی کٹیں گے کیونکہ میں نے فری ڈیلیوری دی ہوئی ہے اور آج یہ جس یہی دو آرڈر آئے تو آج کا دن جو ہے سمجھ لیں کہ میرا اس اس حوالے سے تھوڑا نقصان میرا ہے ادروائز کوئی اثر ایسیو نہیں ہے زہری بات میں جب آپ اس طرح کی کوئی ڈیلز کیا کچھ کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں تو ہونی ہی ہونی ہوتی ہیں یہ مائنڈ میں ہوتی ہیں یہ جس آپ کو بتانے کے لیے میں تھوڑا سا اس کو دوسری طرح سے آپ کو بتاتی ہوں تو ابھی جو ہے جی ساڑھے آٹھ بچ گئے شراب کے اور ابھی دو آرڈر آئے ہیں اور ابھی میں ویٹ کر رہی ہوں اس آرڈر کا جو کہ مجھے ڈیلی آتا ہے اور میں نے ان کے لیے نوٹ بھی لکھ کے جو ہے یہ رکھ لیا ہے کہ اگر ان کیس کے اگر آج مجھے آرڈر آ جاتا ہے ہو سکتا ہے مجھے ٹائم ملے نہ ملے تو میں نے پہلے سے ہی اس پر سوری کا نوٹ لکھا ہوا ہے تاکہ میں اس آرڈر کے ساتھ ان کے میں وہ جو بائل ایڈ ہیں وہ بھی انہیں دوں گی اور ساتھ میں یہ نوٹ بھی اس میں ڈال کے دوں گی کہ جو بائی مسٹیک ہوا ہے اور واقعی یہ بائی مسٹیک ہوا ہے جانبوچ کے نہیں کیا گیا تو اس کو میں اس طرح سے ہینڈل کروں گی ٹھیک ہے جی اگر یہ آج نہیں بھی آرڈر کرتے پھر کل یا پرسن اگین ان کا آرڈر جب بھی ان کا آرڈر آئے گا کیونکہ یہ اب میرے ذہن میں یہ چیز رہے گی کہ میری یہ مسٹیک ہوئی ہوئی ہے اور یہ جب بھی آرڈر کریں میں ان کو جو ان کا میری طرف جو چیزیں ہیں وہ میں نے ضرور دوں گی یہ جو بھی آرڈر کریں ٹھیک ہے جی تو ویورز جس آرڈر کا میں صبح سے انتظار کر دی تھی وہ آرڈر میرے پاس آ گیا ہے اور بلال سلیم صاحب کا آج انہوں نے پچ وائل ایک اور دو شامی کباب سینڈوچ مانگوائیں ہیں تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ ان وں نے مطلب جو میری مسٹیک تھی اس پہ کوئی ایسا ہوا نہیں ہے انہوں نے مجھے آرڈر کر دی ہے تو آج میں ان کو پانچ کی بجائے سات اڈے جو ہیں وہ وائل کر دوں گی دو تین چار پانچ شے اور یہ سات یہ آج پورے ساتھ انڈے جو ہیں میں ان کے لیے بوائل کرنے لگی ہوں جو کہ میں انہیں دوں گی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے نوٹ آلریڈی لکھ کے رکھا ہوئے یہ بھی میں ساتھ دوں گی اور اب ہم چلتے ہیں اپنے شامی کباب سینڈوچ کی طرف میں وہ بناتی ہوں اور مجھے سچ میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنا یہ جو بھی سٹیک تھی میری اس کو میں ٹھیک کر پائی ہوں یہ ہوتی ہے اچھے کسٹمر کی نشانی جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں جی جو کسٹمر ہمارے ساتھ بیٹ بیہر کرتے ہیں روڈ بیہر کرتے ہیں لیکن وہیں پہ آپ دیکھیں کہ اچھے انسان بھی ہوتے ہیں انہوں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی سٹیک تھی میری لیکن انہوں نے اس پہ کچھ بھی نہ کرتے ہوئے اور مجھے یہ تھا کہ وہ کم سے کم جہاں آرڈر وہ کرتے ہیں وہاں پہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں گے کہ بھئی کل آپ نے یوں کیا یہ کر دے لیکن جسٹ انہوں کچھ بھی نہیں کیا جسٹ ان کا آرڈر آیا ہے فائیب وائل ڈیک اور دو شامی کباب سینڈوچ تو اب میں ان کو اس کو کرتی ہوں ریڈی اور پھر آپ کو بتاتی ہوں تو ویورز میں اپنا آرڈر جو ہے وہ رائیڈر کے حوالے کر رہی ہوں اور اللہ حمد اللہ کہ مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ جو اس سے مسٹیک ہوئی تھی اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کو پورا کر پائی ہوں ان کا آرڈر آ گیا ہے اور میں نے ان کو دے دیا ہے اب میرا دل میں ہم سکموں میں جاں دیا ہے کہ میری طرف سے شکر ہے کہ جان بوچیا کیا میں نے جان بوچ کے تو نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک دل میں تھا کہ یار ادلے بندے نے پیسے دیں اور اس تک چیز نہیں گئی ہے تو یہ تھا آج کا لیسن کہ اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے کچھ اس طرح سے ہو جائے تو ہم اس کو کس طرح سے کور اپ کریں گے میں نے جیسے کہ آپ کو دکھایا میں نے ایک نوڑ لکھ کے اس میں سارا لکھا ہے کہ بھائی آپ نے کل آرڈر کیا تھا جو کہ بھائی مسٹیک مجھ سے ہوا کہ میں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی اور میں نے آپ کو کل جو قوانٹیٹی دی آپ کے ایکس کی وہ کم دی تو آج میں انہوں نے پانچ انڈے آرڈر کیا تھا میں میں نے ساتھ انڈے جو تھے وہ وائل کر کے تو ان کو دیئے ہیں تو میں نے لکھا ہے کہ بھی آج میں آپ کو ایکسٹرا ایکسٹرا کیا جو کل تھی آپ کے دو میری طرف رہ گئے تھے وہ ایک جو ہے وہ بھی میں نے ساتھ ایڈ کر دی ہیں اور آپ میری جو اپولوجائز ہیں اس کو قبول کریں اور آپ کا بہت شکریہ اس طرح سے کر کے میں نے ایک نوٹ لکھ کے اپنے آرڈر میں ڈال دیا ہے ہوپولی کہ انہوں نے ویسے بھی انڈرسٹینڈ کیا ہی ہوگا کیونکہ جس طرح کی یہ کسٹمر لگ رہے ہیں انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کی کوئی میسیج نہیں کیا کوئی اس میں کچھ لکھا نہیں ہے ورنہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز رہ جاتی ہیں کچھ ہے تو جو کسٹمر ہیں وہ فورا جا کے رویو دے دیتی ہیں کہ انہوں نے پورا آرڈر نہیں بھیجا اور اس طرح سے نہیں کیا اس طرح سے نہیں کیا تو شکر ہے کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا اور الحمدللہ کہ میرا آرڈر جو تھا آج بھی آیا ہے اور آج میں نے اس کو پوری طرح سے آنکھیں کھول کھول کے میں نے دو تین دفعہ آرڈر پڑھا ہے کیا آج تو نہیں میں کوئی غلطی کر دوں گی لیکن آج یہ ہوا ہے کہ آج انہوں نے ایک لکھا ہوا تھا کہ فائیو ایک ساتھ ان کا لکھا ہوا تھا دو شامی کباب سینڈوچ تو یہ میں نے جو تھا ان کو کر کے دے دیئے تو یہ آپ لوگوں نے بھی اس سے سیکھا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ آرڈرز کو کیسے ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور کیسے آنکھیں لگا کے دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی